بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کی شروعات اس خوبصورت آیت کے ساتھ ان اخسنتم اخسنتم یعنفسکم وین اسعتم فلہا دیکھو تم نے بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنی ہی لئے بھلائی تھی اور بھلائی کی تو وہ تمہارے اپنی ذات کے لئے بھلائی ثابت ہوئی اس خوبصورت آیت میں ہمارے لئے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم بھلائی کرتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی نگی کرتے ہیں کسی کو سرک پار کروا دی راستے سے کوئی تکلیف دے چیز ہٹا دی تو یہ ساری بھلائی ہے ہماری اس کا فائدہ بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے اور اگر ہم نے کوئی بھلائی کر دی کسی کے ساتھ اگر ہم نے کوئی زیادتی کر دی کوئی غیبت کر دی کسی کا حق مار دیا تو ان سب کی جو بھلائی کا جو نتیجہ ہے وہ ہمیں خود ہی بھگتنا پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں صاف سافر اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تم جو بھی بھلائی اور بھرائی کروگے وہ تمہارے اپنے لیے فائدہ مند یا پھر جو بھرائی کروگے وہ نقصان دے تمہارے اپنی لیے ثابت ہوگی تو ہمیشہ ہمیں اپنے اردگرد کے ماہور کو اور اپنے اندر کی جو جذبات ہیں ان کو بھلائی کی طرف ہی ہمیں اس کا رخ کرنا چاہئے نہ کہ ہم بھرائی سمیٹے اور اس بھرائیوں کا جو بدل ہیں وہ ہم بھرائی سے ہی حاصل کریں تو اسی خوبصورت دعا کے ساتھ میں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ بھلائیاں اور نیکے سمیٹنے والا بنائے آمین تو آج کا جو موضوع ہے میرا وہ ہے ایک بہت پیارے پلانٹس کے حوالے سے جس کا نام ہے پرپل ہارٹ تو پرپل ہارٹ دیکھیں آپ کو میرے گارڈن میں ہر ہر جگہ پر دیکھنے کو ملے گا جب یہ پرپل ہارٹ پلانٹ لے کر آئی تھی تو یہ ایک چھوٹی سی کٹنگ تھی میں اپنے دوست کے گھر سے ایک چھوٹی سی کٹنگ لے کر آئی تھی بلکل چھوٹی سی اوپر کے جو ٹپ ہوتی ہیں وہی میں پنچ کر کے لے کر آئی تھی اور اسی کو میں نے یہاں پر گروہ کیا اور وہ ایک چھوٹی سی کٹنگ سے اتنی دھیر ساروں میرے پاس جو پرپل ہارٹ کے پلانٹس ہیں یہ دیکھیں آپ کتنے سارے موجود ہیں اتنے سارے یہ کس طرح ہو گئے کیونکہ یہ بہت ایزی تو گروہ ہے یہ پروپیگیشن اتنی ایزی ہے اتنی آسان ہے کہ اگر آپ بیگینرز ہیں اور آپ گارڈنگ کرنا چاہتے ہیں اپنے پودوں کو وقت نہیں دے سکتے ہیں تو آپ آسانی اپنے گارڈنگ میں اس کو گروہ کر سکتے ہیں میں آج آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ کتنا خوبصورت پلانٹ ہے اور اس کے دیکھیں میں نے اس پلانٹر میں بھی اس کو ٹائر پلانٹر میں لگایا ہے اور گرین اور پرپل کے کامنیشن کو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہیں یہ بہت پیارا پلانٹ ہے اور یہ فل دھوپ میں دیکھیں اس کے لیوز بالکل پرپل رہتے ہیں اور اگر ہم اس کو شیٹ میں رکھیں تو یہ گرین اس میں آ جاتے ہیں کلر میں اور اگر جتنی اس کو برائٹ سن نائٹ بنے گی تو یہ اس کے پرپل جو کلر ہیں اس کا خاص جو اس پرپل ہارڈ کی بات ہیں تو وہ یہ پرپل ہی رہے گا اب اس کو میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کو کس کے سرح گروہ کرتی ہوں تو میں اس کو پانی میں بھی گروہ کرتی ہوں اور اس کو میں سوائل میں بھی گروہ کرتی ہوں اور یہ آپ پلانٹ دیکھیں ہنگنگ باسکٹس میں بھی میں لگایا ہے کتنے سارے ہنگنگ باسکٹس ہیں اور کتنے خوبصورت خوبصورت میں نے اس کے پلانٹر بنائی ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں ہر پلانٹر میں کzetی کو نکھارے جا رہا ہیں تو آپ بھی اس کو چاہے بری پورٹ میں لگائیں چاہے چھوٹی سے پورٹ میں لگائیں دیکھیں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ میں نے کتنی چھوٹی چھوٹے پورٹس میں اس کو گروہ کیا ہوا ہیں یہ ہنگنگ پلانٹ کے حالے سے بہت خوبصورت پلانٹ ہے آپ اس کی ہنگنگ باسکٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بھی اس کے چھوٹی سے پلانٹر میں اس کو لگایا ہوا ہے اور اس کے خوبصورت دیکھیں اس کے لیز بہت فلشی سے ہوتے ہیں فوراں ٹوٹ جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ مویسچر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے پانی اسی وقت چاہیے ہوتا ہے جب اس کی مٹی ڈیر ایچ تک سوک نہ جائے تو دیکھیں یہ میرا جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ تھوڑا شیڈی ایڈیا میں رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی لیوز دیکھیں تھوڑے گرین گرین ہو رہے ہیں تو یہ شیڈ میں تھوڑے گرنش ہو جاتے ہیں اور یہ برائٹ سن نائٹ میں یہ پرپل رہتے ہیں تو مٹی اس کی ہمیشہ آپ ویل ڈرین رکھیں تاکہ پانی جو اس کا ہے فوراں نیچے سے ڈرین آؤٹ ہو جائے اور اس میں جمان آ رہے ہیں تو اس کی لیے سینڈ آپ اور بھالو مٹی اور گوبر کی خات کی جو مقدار ہوتی ہیں وہ برابر برابر رکھیں اس کی پوٹنگ مکس آپ ریڈی کریں ویسے ہر قسم کی مٹے میں آسانی سے گروہ ہو جانے والا پلانٹ ہے دیکھیں بچوں کی ایک چھوٹی سی ویسٹ جو بالٹی ہوتی ہیں کھلونا بالٹی اس میں میں نے لگائی ہیں ایک چھوٹی سی چھوٹی کنٹینر میں بھی اور ہینگنگ باسکٹ میں بھی یہ بہت ہی اچھے سے گروہ کرنے والا بہترین پلانٹ ہے تو آپ اس کو اپنے گارڈن میں ضرور جگہ دیجئے اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا خوبصورت ورٹیکل گارڈن آپ بھی بنائیں تو آپ سے پرپر ہارٹ سے بھی اپنے خوبصورت ورٹیکل گارڈن کو بھی ریڈی کر سکتے ہیں بہت زیادہ میں نے یہاں پر جتنا بھی میرا ورٹیکل گارڈن ہے بلکل لو مینٹیننس پلانٹ میں نے لگائے ہیں جس کو زیادہ توجہ کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آپ بھی لگا سکتے ہیں یہ سارے پلانٹس اور دیکھیں کتنے خوبصورت لگتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے پلانٹر میں اور بڑے سے بڑے پلانٹر میں اس کی بات ہی کچھ اور ہے تو واقعی دیکھیں ہم نے گرین گرین پلانٹس جو ہوتے ہیں گرین نیو والے وہ تو بہت سے دیکھیں لیکن اس طرح کہ تھوڑے انوکھے اور ڈیفرینٹ کلر کے پلانٹ بھی ہماری گارڈن کے خوبصورتی کو بھراتے ہیں جیسے دیکھیں یہ میرا کتنا خوبصورت یہ ایڈیا لگ رہا ہے گرین کے ساتھ پرپل کا کمبینیشن اور اس میں فلاور بھی آتے ہیں گرمی میں پرپل کر رکے اس کی لائی پلپل کے فلاورز آتے ہیں اب میں آپ کو اس کی کٹنگ لگانا دکھا رہی ہیں کہ دیکھیں کس طرح اس کی کٹنگ چھوٹی سی میں اوپر کی ٹپ اس کی لوں گی تو ایک کٹنگ میں نے یہ لی ہے تو ایک کٹنگ میں لگاؤں گی مٹی میں اور دوسری کٹنگ میں لگاؤں گی پانی میں تو چلے ایک اور کٹنگ ہم اس کو رکھتے ہیں اور ایک اور کٹنگ ہم کاٹ لیتے ہیں اسی طرح میں ایک اور کٹنگ لے رہی ہیں دیکھیں میں اسی پلانٹ سے جو بلکل نیچے کی طرف ہینگ ہو رہا ہے وہی سے میں اس کو کاٹنگ ہوں تو یہاں سے پھر ایک چھوٹی سی کٹنگ میں لے لوں گی تو ان دو کٹنگ کو میں آپ کو آج گروہ کرنا دکھاؤں گی کہ کیسے آپ اس کو بہ آسانی پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور اسے آپ سوائل میں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو یہ چھوٹا سا ایک دیکھیں میں نے بلکل چھوٹا سا پوٹ لیا ہے یہ میرے پاس ویسٹک ڈپا تھا اس کے اندر میں نے کوکو پیٹ گارڈن سوائل اور میں نے کاؤڈنگ بھی لیا ہے لیکن آپ اس کو بلکل سادھی مٹی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یہ میرے پاس بنی بنائی رکھی تھی مٹی تو میں اس کو گروہ کر رہی ہوں اور یہ کچھ ہی دنوں میں بلکل سیٹ ہو جائے گا اس میں اور اپنی گروت سٹارٹ کر دے گا تو یہ ہو گئی مٹی میں سیٹ اور اب میں آپ کو بتا رہیوں کہ یہ دوسری ہم کہاں لگائیں گے تو یہ دوسری کٹنگ ہے نیچے سے اس کا یہ لیوز جو ہوتا ہے نا یہ جو نوڈ ایڑیا وہ اس کو ہٹا دینا ہے سمپلی اور اس کے بعد اس کو ہم پانی میں لگا دیں گے تو پانی میں ہم اس کو لگائیں گے اور یہ کچھ ہی دنوں میں اپنے اندر سے روٹنگ سٹارٹ کر دے گی تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہیں کہ میں نے اس کو پانی میں بھی گروہ کیا ہے تو کتنا سکسسپل رہا ہے یہ پانی میں تو آپ اس کو آسانی پانی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو میرے کچھ پلانٹس ہیں جو میں نے میرا جو روہیو پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے آپ کو پانی میں گروہ کرنا دکھایا تھا اور اب میرا یہ پلانٹ ہے اس کو بھی میں نے یعنی پرپل ہارٹ کو بھی پانی میں گروہ کیا ہے دیکھیں روہیو اور پرپل پلانٹ گیا کومنیشن میں نے ایک ہی اس میں رکھا ہے ہنگنگ پلانٹر میں اور ہنگنگ پلانٹر کے اندر ایک چھوڑا سا پلانٹر ہیں اور اس کے اندر پانی بھڑ کے میں نے کچھ کٹنگز لگائی ہوئی ہیں روئیوں کی پلانٹ کی اور پرپل ہارڈ کی تو دیکھیں یہ زرہ مکس ہو گئی ہیں اندر لیکن میں آپ کو زرہ بلکل واضح طور پر دکھا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ روٹس ہیں یہ جو آپ کو دیکھ رہی ہیں پرپل ہارڈ کی ہیں اور اس کے ساتھ روئی پلانٹس کی بھی تھوڑی گھڑ 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 ہو گئی ہیں لیکن دیکھیں آپ کتنی سکسیسفل ہو رہی ہیں اس کی کٹنگ اور اس کی روٹنگ دیکھیں آپ کتنی اچھے سے اس میں گروہ کر رہی ہیں تو آپ بھی اپنے گارڈن میں یہ اس کو لگائیں بہت سانی یہ گروہ کرنے والا ایک ایزلی پرپرگیشن پلانٹ ہے اور دیکھیں اس کے خوبصورت سے یہ پھول اس کے گرنیوں میں کھلتے ہیں اور ابھی بھی اس کے پھول کھل رہے ہیں اور یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے آپ گارڈن سے جانا چاہتے ہیں تو اسی طرح کے آسان پلانٹ گروہ کریں جس کو آپ کو زیادہ وقت نہ دینا پڑے تو ایسے بہت سے پلانٹس ہیں گائے بگائے میں اس کی ویڈیوز آپ کے سامنے دیتی بھی آؤں گی تاکہ آپ کو آسانی سے گارڈنگ کرنے میں کچھ مدد نہیں سکے تو امید ہے آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ ہیپی گارڈنگ السلام علیکم